اس تو عمران خان نے حامد میر کی بولتی بند کر دی یہ سب جاننے سے پہلے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ایک عالم دین نے سچ بول کر صرف اس لیے معافی مانگ لی کہ کسی کی دل ازاری نہ ہو مگر اس کا سچ گونجتا رہے گا جس طرح حامد میر اور محمد مالک نے تارک جمیل پر بہتان تراشیاں کر کے اور بلیک میل کر کے معافی منگوائی ہے اس سے میڈیا مزید ایکسپوز ہوا ہے کہ یہ سارے اینکر نہ صرف جھوٹے اور خائن ہیں بلکہ بلیک میلرز بھی ہیں پاکستانی میڈیا فاشست بن چکا ہے جو ان کے خلاف رائے دے اس کی کردار کشی کرتے ہیں تو حامد میر کی پچھین گوئیاں اور جھوٹ منظور پشتین کا سمندر اکتر منگل کی الہدگی بالا کوٹ حملہ نواز شریف کو جیل مریم کا لشکر فضل رحمان کا دھرنا زرداری کی گرفتاری حکومت ختم کر دے گی لال مسجد اپریشن کا الزام شیخ رشید پر اور مارگلہ کی پہاری پر کھڑے ہو کر تورا بورا پہار پر ہونے کا جھوٹ دوستو دیکھئے وہ ویڈیو جس میں اینکر عمران خان نے حامد میر کی بولتی بند کر دی میں آپ سے عرض گزدوں کے نواز شریف کو بھی بقول حامد میر کے مولانا صاحب ایسی ملتے تھے اور مشرف صاحب کو بھی ایسی ملتے تھے اور ان کے لیے بھی اسی طرح کے کلمات کہتے تھے اب اگر اسی طرح کے کلمات وہ عمران خان کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا سب کو موت پڑ گئی ہے کہ سب کے سب چیخنا چلانا شروع ہو گئے ہیں انچ انچی آواز میں یا تو جھوٹ بول رہے ہیں لوگ یا تو اس دور میں مولانا صاحب کے الفاظ مختلف تھے مولانا صاحب ان کو اتنا بڑا آدمی نہیں سمجھتے تھے جتنا بڑا عمران خان کو سمجھتے ہیں یا اس دور میں وہ جو جن حکمرانوں کے لیے مولانا صاحب آواز لگایا کرتے تھے ان حکمرانوں کے شاید ہم لوگ پالتو تھے ہم حکمرانوں کے وفادار تھے ان کے اور عمران خان کے ہم وفادار نہیں ہیں عمران خان کی تعریف ہمیں اچھی نہیں لگتی میاں نواز شریف کی اور مشرف صاحب کی تعریف ہمیں اچھی لگتی ہے عمران خان کی کوئی دعا میں ذکر کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا نواز شریف کے لیے اور مشرف کے لیے اگر کوئی دعا کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے یا ہم عمران خان سے ڈرتے نہیں ہیں عمران خان ہمیں مارتا نہیں ہے نواز شریف اور مشرف کیونکہ ہمیں مارتے تھے ان سے ہم ڈرتے تھے اس لیے ہم مولانا صاحب پر اس وقت تنقید نہیں کرتے تھے یہ وہی مولانا صاحب ہیں جن کی درجنوں ملاقاتیں میاں نوا شریف صاحب سے ہیں اور ان کے گھر کے اندر ہیں کبھی عمران خان نے یا عمران خان کی پولٹیکل پارٹی نے مولانا صاحب کو گالی نہیں دی لیکن آج عمران خان صاحب سے جب یہ ملاقات کرتے ہیں تو پوری کی پوری پارٹی بلکہ اس پارٹی سے وابستہ صحافی بہت بڑی تعداد میں اور ان کے مخالفین وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے وہ مولانا صاحب کو لگتے لیتے ہیں اور ایون یہ کیا کہ مولانا صاحب کا کیا کر رہا ہے تبلیغی جماعت پر ڈال دیا ابھی اور طاہر بھائی یہی بتا رہے تھے نا حافظ صاحب یہی تو فرما رہے تھے کہ یہ جاگت تبلیغی جماعت کو آپ کیوں کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے مولانا صاحب کو اگر آپ آج گالی دے رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایک حکمران کی تعریف کر رہے ہیں یا اس کو ملنے جا رہے ہیں تو آپ کو تب کیوں آپ کی زبان بنتی دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھوڑا لو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے